زیادہ تر یہ ہے کہ پیدل سے بڑھ کر دی اب آئے بڑھلی شریف اور عالی حضرت ان کے آنے سے پہلی تیاری میں ہے کہ نئی مدین مراد آباد سے میری ملاقات کو آ رہے ہیں در دیکھئے دھیان آئے آنے کے بعد سلام کلام ہوا اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضرت سید نئی مدین مراد آباد یہ عالی حضرت تیبارگاہ میں کہ حضور فنا مسئلہ میرے ذنہ میں ٹکرایا مگر میں نے کتابوں کو چھانڈ ڈالا جواب نہ ملا عالی حضرت فرماتے ہیں آپ نے کونسی کتابوں کو ڈھونڈا اور زیادہ ڈھونڈا اس کتاب کو زیادہ ڈھونڈا عالی حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ اسی کتاب میں اس کا جواب گور کر کے سنید جس کتاب کو آپ نے نئی مدین مراد آپ بھی بہت بڑے چیزید عالم ہیں کوئی نہیں کروں گا بہت بڑے چیزید عالم ہیں اور میں نے انہی کے مدرسہ سے تعلیم حصیٰ دیا اور بڑے بڑے علومہ بھی آپ نے مدرسہ کی تعلیم دیا جس نے اشرفیات مبارک پور بنایا اس نے بھی انہی سے تعلیم سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ وہی کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا حضرت نہیں ملے لائے کتاب وہ کتاب جس میں عالی حضرت بیگر دیکھے بتائے کہ اسی میں ہے وہ جواب اسی میں صحیح مانے مل گئے ملنا تھا محمد دن مراد آبادی سمجھ گئے آپ کہتے ہیں حضور ایک ایسی کتاب لکھیں جائے جو تاریخ بن جائے بلے کونسی کتاب تو بلے قرآن پاک کا ایک آپ ایسا ترجمہ سلیس اردو میں کر دیجئے کہ تاریخ بن جائے عالی حضرت برما دیں کہ میرے پاس اب وقت ہے ہی نہیں کہ میں کتاب لکھوں میں فنا وقتیں فنا وقتیں میرے پاس تائم ہی نہیں ہے آپ نے بڑا اسرار کیا اللہ مانے مدن مراد آبادی سمجھ گئے عالی حضرت برما دیں ٹھیک ہے آپ اسرار کرتے ہیں تو ایک بات ہے کچھ کتاب کتاب ایک ہی ہونی چاہیے ترجمہ میں کروں گا تفسیر آپ کر دیں ترجمہ میں کروں گا تفسیر آپ کر دیں گے بلے ٹھیک ہے حضور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس قیلولہ کرتے ہیں جو دور کے وقتیں ہم لوگ سوتے ہیں کھانا کھانا کے بعد اس کو قیلولہ کرتے ہیں سنت نبی ہے اور عالی حضرت اس سنت نبی نہیں چھوٹے تھے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں وہ قیلولہ کا ٹیم دے دوں گا آپ نے لکھا کتاب قرآن کا ترجمہ سلیس اردو میں جس کا جواب قیامت تک کوئی نہ لا سکے گا نہ آج تک لایا ہے اسی کتاب میں ایک ہاشیہ کی سکل میں اللہ مانگ لئیم الدین مراد آبادی نے تفسیر لکھی اس تفسیر کا نام خزائن العرفان ہے اور ترجمہ کا نام کنزل ایمان ہے وہ علوہ کے ماتے ہیں اللہ نے اتنی قبول فرمائی کہ تا قیامت تک ایک بے مثال کتاب بن گئی سمجھتے ہیں اللہ پر خورمتا ہے ہر علم والے کے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے مگر ایک بات سنیے ہر زمانے میں اب ایسا کوئی نہ سمجھے کہ حضور تاجو شریعہ گزر گئے تو اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا ایسا کوئی نہ سمجھے کہ مہتی عوید الرحمن خان علیہ الرحمن انتقال ہو گئے تو اس کی طرح اب کوئی علم نہ ہوگا ایسا بالکل سوچ غلط ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی جید علم رہا ہے اور رہے گا اور ہر دور میں فتنے باز بھی علم رہا ہے اور رہے گا سنگیدے ہیں ہر دور میں فتنے باز علم رہا ہے اور رہے گا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ میاں بی بی میں جھگڑا ہو جاتا ہے میں دو مسئلے بتاؤں گا طلاق کا ایک جھگڑا اور ایک محبت سنیے محبت میں بھی لوگ طلاق دیتے ہیں بی بی کو ایسے ایسے لوگ دیں میں بتاتا ہوں ابھی سنیے ایک میاں بی بی میں جھگڑا ہوا تو بی بی کو تیور دیکھتے ہیں جھگڑا میں سنیے گا اگر اس کی بس چلے طلاق دینے کی تو نب پہ طلاق دے دے گی مگر اللہ کی جانی سے ان کی طلاق ہوتی ہے ان کو طلاق دینے کی جادہ نہیں ہے تو سنیے ادھر نہیں جانا چاہتا میاں بی بی میں جھگڑا ہوا جھگڑ کی ہوئی بی بی نے سوہر سے کہا تم جہانمی ہو سوہر کو کیا کہا گزے میں تم جہانمی ہو سوہر بھی ٹیمپر میں تڑھا پڑا گزہ میں تڑھا سوہر نے کہا اگر میں جہانمی تو تم پر تینوں طلاق ہیں بس کنتے چلیے اگر میں جہانمی تو تم پر تینوں طلاق ہیں اب اور دو میں یا کہیں بھی ہر دور میں ہنا کہ طلاق ہونے کے بعد لوگ رہیاتے ہیں تو اب طلاق تو ہو گئی اب بڑا 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 کہ طلاق ہوئی کی نہیں ہوئی مسئلہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی مسئلہ اس زمانے میں بھی بڑی بڑی ٹوپی والے اپنے آپ کو بہت بڑے عالم دین کہنے والے تھے اور اس زمانے میں بھی ہشتہ لباس میں رہنے والے جیجید علم تھے میں سناتا ہوں نام سنا ہوں سنیے تو اس زمانے میں بڑی بڑی ٹوپی والوں نے کسی نے کہا طلاق ہو گئی کسی نے کہا مسئلہ گمبیر ہے میں کیسے بتاؤں کسی نے کہا خوچ جب بات کافی مشہور ہوئی اس زمانے میں نئے فارقین میں سے جیجید علم دین ان کا نام حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ ان کو جب پتا چلا مسئلہ آپ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی اب سنیے جھگڑنے والے کہنے والے حارون ڈشیر اور بیوی جہنمی کہنے والی زبیدہ خاتون تو طلاق دی گئی زبیدہ خاتون کو اور زبیدہ نے جہنمی کہا تھا اب سنیے حضرت امام شعبی نے جو برمایا طلاق نہیں ہوئی تو امام شعبی کے خلاب خوب مشورے ہو خوب امام شعبی کے خلاب چیمی گوئیاں خوب ہونے لگی کہ یہ کیسے عالم ہو گئے ہیں یہ بیگر تحقیق کے فتوے دے دیتے ہیں یہ جب چاہتے ہیں بول لیتے ہیں اس کو فتوہ دینے کا طریقہ وہ گرے تو ہوگا ان زمانے میں بول دیا آدمی وہی بولا جاتا ہے آدمی اگر کوئی مسجد میں عالمی تین تقریر کر دے اس کی تحقیق نہیں کریں گے بیگر بلا تحقیق کہ تم نے غلط کہا تم نے ایسا کہا تقریر کرنے یہ نہیں ہے تم کو فتوہ دینے کہ یہ نہیں ہے پہلی صحیح کہو صحیح کو صحیح جانو اللہ نے ارشاد برمایا اگر تم کو علم ہے تو بتاؤ نہیں ہے تو چھپ رہو رہو مستے جالیے نہیں ہے تو چھپ رہو ورنہ دلیل تنبیر دعویٰ کے ساتھ بھی نہیں بولا آج بولتا ہے تنبیر کو کہا گیا تم نے غلط پڑا میں نے کہا اگر میرا یہ جواب غلط کو کہہ دے گا دس ہزارت کہہ دے گا دس ہزارت اے کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھتے جائیے میں یہاں کا ابھی میں اپنی بات نہیں بتا رہو جہاں کی بات بتا رہو امام شافی کو جب پتا چلا حارون رسید نے خبر دی کہ امام شافی آپ نے فتوہ دیا کہ طلاقیں نہیں ہوئی اس کے بعد لوگ چیمیں گوئیاں کرتے ہیں سنیے لوگ چیمیں گوئیاں کہتے خالی صاحب سنیے لوگ چیمیں گوئیاں کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ کیسے فتوہ دیتیا طلاقیں نہیں ہوئی آپ کو یہاں آنا پڑے گا امام شافی نے اشاد بلمایا حرون رسید تم تو بادشاہ ہے تم اپنے حکمے سے ایک دن مقرر کر دو اور ایک بہت بڑا مجمع قائم کرو وہی پر فقیر جا کر کے تمہارا مسئلہ حل کرے گا بات گوڑ کر کے سنیے فقیر وہی پر جا کر تمہارا مسئلہ حل کرے گا باستہ کے کرنے پر حجم نہیں ہوگا باستہ نے ایک تاریخ رکھی فنا تاریخ میں مسئلہ حل ہوگا سب لوگ آ جانا سننے کے لیے بہت سارے لوگ آئے آنے کے بعد جمع ہوئے امام شافی آئے آنے کے بعد اشاد فرمایا گوڑ کر کے سنتے رہیے میں بہت اچھی بات بتا رہوں نے کہا ہم دونوں جھگڑتے تھے یعنی میاں بی بی میں جھگڑا ہوا بی بی نے کہا تم جہنمی میں نے کہا اگر میں جہنمی تو تم پر تینوں طلاقے ہیں اب سنو مسئلہ کیا ہوگا امام شافی فرماتے ہیں حارم رشید حارم رشید تم ایک بات تو بتاؤ کہ تم نے اپنے زندگی میں کبھی ایسا کیا کہ تم زنا کرنے والے تھے مگر زنا نہیں کیا ایسا ہوا تھا سج بولو تو حارم رشید کہتا ہاں ایک بات ایک بار مجھ سے ہوا تھا کیسے ہوا تھا کہ ایک لوگ میرے پاس انصاف لینے آتے تھے میں منصی پر کر کے میں پاس آتا انصاف کر کے دیتا تھا ایک مرتبہ ایک بڑی حسیر و جمین عورت آئی جو لڑکی کی عمر میں عورت تھی وہ آئی شادی شودہ اور بڑی خوبصورت تھی اس نے آکے کہا میرا شوہر بڑا ظالم ہے میرا شوہر بڑا چھاویر ہے مجھے پریشان کرتا ہے حضور آپ باسا ہیں آپ سب کو انصاف دیتے ہیں مجھے انصاف چاہیے تو میں نے دیکھا آرے بڑی خوبصورت ہے کیوں نہ اس کا میں مسکہ ملوں کیوں نہ اس کی عزت دے لوں کیوں نہ میں فائدہ اٹھا لوں مفتے کا اور بادشاہ کا باسا نے کہا حارم رشید لڑکی سے عورت سے کہ تمہارا انصاف کر دوں گا اور صحیح انصاف کروں گا لیکن کل تنہائی میں انصاف کروں گا لیکن میری خواہش پوری کرنی پڑے گی یعنی تم کو مجھ سے ملنا پڑے گا وہ مجبور تھی وہ عورت مجبوری میں کہتی ہے ٹھیک ہے میں ملوں گی پر انصاف تو کرتے دھو گے بلے ہاں انصاف تو بات میں کرا ہے انصاف ہوگا لیکن پہلی ملتو لو وہ تنہائی میں ایک گھر میں دونوں گئے اور صناع کی خواہش سے دونوں گئے وہ عورت جنہ کے قریب ہوئی اور یہ جنہ کے قریب ہوگئے تو حارون رشید کو قریب زنہ سے پہلے پہلے قربت سے پہلے پہلے اللہ کا خوف اس طرح دل میں بیدار ہوا کہ ان کا دل کپ پانے لگا جسم کپ پانے لگا حارون رشید خوف خدا سے الٹے قدم پھاگ آئے ہورا چلاتی رہی آجاؤ جس کام سے بلائے تھے چونے کر لے چاہا وہ کہتا ہے کہ نہیں اب وہ کام نہیں ہوگا انصاف کر دوں گا منصور ہے کام نہیں کروں گا وہ گناہ ہے ایسا ہوا تھا اب حارون رشید تھے یہ سننے کے بعد حضرت امام شعفی ارشاد برماتے ہیں اے لوگو اور اپنے آپ کو پڑے پڑے اہدا پہ ماننے والے کانکل کے سن لو یہ امام شعفی ہے شعفی کا فتوہ مت مانو اللہ کا فتوہ تو مانو گے لوگوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے اللہ کا فتوہ امام شعفی سناتے ہیں برشاد فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْخَفَا بَقَامَا رَبِّهِ وَنَحَنْنَفْسَا عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ يَلْمَاوَا جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا خواہی سے بچائے رکھا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈڑا اس کا ٹھیکانہ جنت ہے جب اللہ کا فرمان ہو گیا کہ جو اللہ سے ٹھڑا اس کا ٹھیکانہ جنت یعنی اللہ کا فرمان تو اس پر جنت واجب اور حارون رسید اللہ کے خوف سے زنا نہ کیا تو حارون رسید پر جنت واجب جب جنت واجب تو جہنم حرام جب جہنمی حارون رسید آئی نہیں تو تلاقے کیسے واقع ہو جائیں اس کے پاس سے بڑی بڑی چوپی والے اب نہ پھلیں پہلی بولتے تھے اچھا یہ تو جھکڑا والی بات بھی ایک بار محبت والی بات میاں بی بی میں محبت میں بی بی سے سوہر نے کہا یہ تم کتنی خوبصورت ہو یہ چان جو چمکتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت یہ تو ہنسی کی بات نہیں کتنی خوبصورت ہو چان جو چمکتا چان سے زیادہ خوبصورت ہو بیو کہتے ہیں مزا بنا چھا بیو کہتے ہیں چان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم پر تین طلاقیں دیکھئے یہاں بھی دیکھئے اگر چان سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم پر تین طلاقیں اُس زمانے میں بی چیمی ہوئی کسی نے کہا طلاقیں ہوئی کسی نے کہا کچھ اُس زمانے میں ایک عود بڑے عالم دن تھے اُن کا نام تھا یحیاء بن اقسم کا نام کیا تھا یحیاء بن اقسم اُنہوں نے فتوہ دیا کہ تلاقیں نہیں ہوئی اُن کے اوپر کی چڑے اچھانے شروع اُنہوں نے کہا چھیک اسی طرح سے امام شاہب کی طرح کہا اپنی اشاعت فرمایا پھر جمع کر کے لوگوں سے لوگوں میرا فتوہ مد مانو اللہ کا فتوہ تو مغنو گے اور میں نے کہا اس نے کہا کہ تم اپنی بی بی سے کہ تم چان سے زیادہ خوبصورت اگر خوبصورت نہیں تو تلاقیں یہ تو نے کہا اگر خوبصورت نہیں تو تلاقیں تو اس کی بی بی جا تمامی مومن مومنہ جو بھی ہیں تو وہ سارے کے سارے جان سے زیادہ خوبصورت ہیں میرا فتوہ مد مانو اللہ پاک فرماتا ہے وَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا بِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ انسان کی تقویت انسان کی تخلیق تمام اشیاء سے افضل و عالی ہے جب سب سے افضل و عالی تخلیق انسان کی ہوئی سب سے اچھی صورت انسان کی ہوئی تو جنہ سے زیادہ خوبصورت اس کی بیوی ہو گئی تو تلاقیں کیسے واقعی کیا بات کیا بات بلکل صلی اللہ سجد شفینا ربی محمد صلی اللہ صلی اللہ میں چیلید عالم رہا کرتا ہے سنگین مسئلہ کرتا ہے میں امام شاپکا ایک واقعہ بتاتا ہوں اسی طرح سے ایک بیوی چڑھی تھی سیڑھی کے اوپر چڑھ رہی تھی ابھی اوپر نہیں گئی تھی پورا مکمل شوہر نے آکے کہ دیا تو نیچے اتر ہوگی تو تلاق اوپر جاؤ 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 سمجھ یہ خطن ناک سیڑھی اوپر ہے سیڑھی کے اوپر جاؤ تلاق اور نیچے اتر اتر تلاق لٹک رہی گی اب مسلا کمبیر ہوگیا اوپر جاؤ تلاق نیچے تلاق پتہ چلا امام عزم رحمت لائے وہ ہے حیات لوگوں نے چلو ان کے پاس جا کہتے ہیں حضور بیوی سے شوہر نے کہا وہ تلاق امام شاہ بھی کہتے کہ یہ بات آؤ کہ وہ عورت جس سے کہا گیا اوپر جاؤ 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 ہم کو جانا آپ آئے اور کہتے ہیں کہ دو چار آدمی مضبوط آجاؤ میرے پاس اور عورت سے فرما تم مضبوط سے پکڑے رہو اور لوگوں سے کہا کہ تم کو اس سیڈی کو لینا ہے اور نیچے اس کو سلا دینا ہے اس کے بعد میں بتاؤں گا اچھا کرنا ہے عورت سے کہا دھرو مت برا مت جیر ہوگی نہیں مضبوط سے پکڑ کے رکھو وہ عورت مضبوط پیچھے طلاق ہے بس میں یہ سیڈی کھڑی ہوگئی سلا کر کے سائٹ سے نکل جاؤ اسی طرح مسئلہ کمبیر ہوگیا امام یوسیف کا زمانہ تھا ایک نے کہا کہ تم میری ملک میرے ملک سے نکل جاؤ اگر مقریب تک نہیں نکلتی ہو تو تم ملک بڑننے کو کہ آج بڑننے میں تن نہیں دکھے گا پاسپورٹ بنا بڑنا پڑے گا اگر شام تک نہیں نکلو گی تو تلا کے امام یوسیف رحمت اللہ کا دور تھا امام یوسیف کو لوگ نے کہا ایسی ایسی بات ہو گئی ہے تو آپ فرمات اچھی مسئلہ ہلو ہو جائے گا ہم کو جا کے عورت کو سمجھانا پڑے گا جا کے پوچھتے ہیں میرے ملک سے نکل جاؤ مغرب تک بنا تم پر تلا گئی اب کیا کروں تو امام یوسیف کا دیکھ سورت ہے کچھ دیر بعد مسجد کے اندر داخل ہو جانا مغرب سے پہلے پہلے پھر رات گزار لینا تم پر تلا نہیں ہوگی لوگ نے کہا یہ مسجد کولہ کی ہے یہ بہروں کی مسجد باہر کیسے ہوگئی ہندوستان سے امام یوسیف نے کہ تم کو نہیں پتا مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں کسی کی حکومت نہیں چلتی اللہ کی حکومت چلتی ہے لہٰذا اس کی حکومت سے نکل گئی اللہ کی حکومت میں پہنچ گئی کلاقے نہیں ہوگی سمجھتے چلیے کچھ زمانے میں بھی ٹوبی والے تھے زمانے میں بھی ہے اور قیامت تک رہیں گے مگر اللہ تعالیٰ اسی کو اچھا کر فرمائے گا جس کے سینے میں نور الہی سوہر کو چائے لکھ دے رہی کیا چائے کچھ کچھ لوگ کم ہوتے نہیں بہت خطرناک ہوتے بہت یہ بیوی چائے لکھ دے رہی چاہیے چاہے لکھ رہی آرہی ہے اگر اس کو دی تو طلاق اگر اس کو دی تو طلاق اگر نیچے پھیک تو طلاق اور تم بیوی دی طلاق آرہی چالی کیا کری کھڑ آہ 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 اس کو دھوگی تو دھوگی تو دھوگی 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 نیچے آہ اس وقت بھی ہمارا آہ بھک بھک کر کے دیکھ دھوگ دھوگ کر کے امام احمد رضا احمد رضا نہیں ہے نبی فضل اللہ کی رحمت کا نام ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بہت کو بہت مختصہ جانتے نہیں مولانا عبدالقاہید صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں بہت کچھ ہیں جانتے ہیں کاری صاحب ہیں بہت کچھ ہیں جانتے ہیں اور آپ جانتے ہو یہ گلا کے ایک روکے اس لئے آپ لوگ سنجھیں کم ملتا ہے نہیں سمجھیں اگر آپ کو موڈ میں آگیا کوئی بھی علم دی چاہیے اگر نہیں ہے جو روک چاہیے یہ اللہ کا فرمان ہے اسلام علیکم